بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی ہر نماز کے بعد اس کو کر لے گا تو تب بھی ٹھیک ہے اگر کسی ایک نماز کے بعد کر لے تب بھی ٹھیک ہے اگر ویسے وہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں یا اپنے آپ سے نہوستیں اتارنا چاہتا ہے تو وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے تو اب شیشے کے گلاس کو یہ پانی کا جو بھرا ہوا ہے اس کو اپنے سیدھے آت پہ رکھیں گے تسبیح جو ہے اس کو ایسے اڑٹے آت پہ رکھ کے اس کا یہ جو امام ہے اس امام کو اپنی طرف رکھیں گے ایسے ایسے نہیں کریں گے یہ امام ہے یہ تسبیح ہے اس کو اپنے طرف رکھیں گے اس طرف ایسے اب پہلے دانے کو پکڑا یہ بسم اللہ شریف صرف پہلی مرتبہ پڑنی ہوگی اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑنی تو سب سے پہلے درودے جو درود شریف ہے اس کو اللہ احمد صلی اللہ محمد احمد صلی اللہ محمد اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے تو اپنی جو شہادت والی ہنگلی ہے اس کے اوپر دام کر دیا اسے یہ دام کر کے تو اس کو شیشے کے یا ایسے پانی کے اندر اس کو ڈپ کر دیا ڈپ کر کے اس کو رکھ لیا اب چونکہ یہ امام اندر کی طرف ہے اور تسبیح کا یہ پہلا دان ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اعوذ برب الفلک من شری ما حلق من شری غاسقین ازا وقب ومین شری لفا ساتی فیل اقاد من شری حاسدین ازا سد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اعوذ برب ناسی ملک ناس الہ ناس من شری الوسواس الخن ناس اللہ زی وصفی صدور ناس من الجناتی ون ناس دو مرتبہ ہو گیا اب تیسرے دانے پہ پھر سورت الفلک جو ہے کل اعوذ برب الفلک من شری ما حلق اس کو پورا پڑھ کے پھر اگلا دانہ آئے گا تو اس کے اوپر سورت الناس پھر اسے اگلے والے پہ سورت الفلک پھر اس کے آگے والے بھی سورت الناس سورت الفلک سورت الناس سورت الناس اس طریقے سے پڑھتے 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 یہ سارا تسبیح کا یہ پورا ایک یہ راؤنڈ جو ہے اس کا پورا مکمل ہو گیا اس راؤنڈ کو مکمل ہو جانے کے بعد یہ جو پانی کے اندر انگلی رکھی ہوئی تھی اس کو باہر نکالا باہر نکالنے کے بعد اس کو ایسے دم کر دیا تین مرتبہ اس میں پھونکے مار کے اس کو دم کر دیا دم کرنے کے بعد اگر کوئی بڑا سخت قسم کا مریض ہے اس کے اب میں ذرا کمال بتا دوں کہ بہت سخت مریض ہے تو وہ اس کو کر رہا ہے وہ اس کو کر لے تو کوئی بھی سرسبز پودا مل جائے یا کسی کے گھر میں پودے لگے ہوں جیسے گھروں کے باہر اکثر کیارییں ہوتی ہیں یا گھر کے اندر کافی سارے گملے ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں تو کسی ایک پودے کو اپنے لیے اس عمل کے لیے اپنا ایک مقرر کر لیا جائے کہ ہم نے اسی کو پری کرنا ہے اب جو بیمار ہے بہت سخت تو وہ یہ جو پانی تیار کیا ہے اس پانی کو وہ پیے گا نہیں اس پانی کو اس پودے کو ڈال دیا جائے گا جتنی بیماری ہوگی جتنی نحست ہوگی وہ ساری یہ جو عمل کیا ہے یہ اپنے جسم کی جو باڈی آناٹومی پاورز ہوتی ہیں تو یہ پانی اس بیماری اس کے اندر آگئی کیونکہ اگر اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے جسم کی بیماریوں کو باہر نکال لیں تو جسمانی بیماریوں کو باہر نکال لیں کے لیے اور صحت مند ہونے کے لیے یہ پانی جو ہے وہ اس پودے کو ڈال دیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ایک دن دو دن کئیوں کو تو ایک دن میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کئیوں کو تین دن لگے کئیوں کو سات دن لگے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے پھر وہ دیکھا کہ وہ جو پودہ تھا وہ سارا جل کے خاک ہو گیا حالانکہ یہ سارا پانی ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پودے جو ہیں وہ پانی کے دم پہ چلتے ہیں اگر پانی نہیں دیں گے ویسے ہی سوک جائیں گے تو پانی ان کو دے دیا چونکہ یہ دم شدہ تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک کلام کا تھا تو بیمارییں اپنے جسم سے نکل کے وہ ساری پودے کے اندر چلی جائیں گی چونکہ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں تو بالکل اس کا اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے اور کافی سارے ایسے علم ہوتے ہیں کئی ایسی کلامیں ہیں ان کو پڑھ کے اگر درخت ہو یا کوئی پودہ ہو یا سر سبز کوئی چیز ہو اس کو ہاتھ لگا دیا جائے تو وہ جل کے خاک ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی بیماریوں کا جس سارا گلبہ ہوتا ہے وہ سارا اپنے جسم سے دوسری جسم کے دوسری چیز کے اندر اس کو منتقل کرنا کہتے ہیں تو پودہ جو ہے وہ سستہ ہے انسان کی جان بڑی قیمتی ہے تو اس حوالے سے یہ صورت الفلق صورت الناس کا اور درود پاک کا یہ عمل ہے بارہا مرتبہ کا ازمایا ہوا ہے بارہا مرتبہ کا اس کے تجربے کیے ہیں آگے جس قسم کا جو مرض ہوگا اسی طرح وہ پودے کے اندر بالکل وہی اثرات جائیں گے مریض صحت ماند ہونا شروع ہو جائے گا اور اپنی بیماری اپنے جسم سے نکل کے وہ پودے کے اندر جانا شروع ہو جائے گی تو اس طریقے سے اس عمل کو کر لیا جائے یہ بڑا ایک خاص قسم کا عمل ہے اور بڑے یہ میرے مجربات میں سے ہے یہ میں نے کر کے دکھا دی ہے کہ تسبیح کو یہ جو امام ہے اس کو اندر کی جانب رکھیں گے یہ دانا ہے پہلے پہ صورت الفلق دوسرے پہ صورت الناس صورت الناس صورت الناس صورت الناس صورت الناس صورت الناس اس طریقے سے یہ کرتے 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 ایسے کر کے پڑھتے پڑھتے تو یہاں پہ پھر یہ ختم ہو جائے گا انگلی جب تک یہ ورد ختم نہیں ہوگا انگلی پانی کے اندر ہی رہے گی بعض اوقات یہ ہوتا ہے بیماری کی حالت سے جو روحانی مریض ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی ٹھنڈا ہو گیا ہے جیسے پانی گرم ہو گیا ہے اور بعض اوقات ایسے لگا جیسے پانی ہے ہی نہیں تو اس طرف ذہن نہیں اپنا لے کے جانا اپنا صرف اپنے کام کرنے تو اس پانی کو اس کو دے دیا جائے دوسری قفیت یہ ہے کہ اگر پودے والا نہیں کرنا چاہتے تو اس پانی کو اسی طریقے سے کر کے تو یہ اپنے یہ نیت کرنی پڑے گی کہ یہ میں نے پودے پہ نہیں کرنا یہ میں نے اپنے لیے کرنا ہے تو اس پانی کو اس طریقے سے تیار کر کے تو اس پانی کو تین گھنٹوں میں بسم اللہ شریف پہلے پڑھ کے تین گھنٹوں میں اس کو پی لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ پانی ہواہی چیزوں کے لیے بری نظروں کے لیے اس طرح کی جتنی بھی یہ جو کباتیں ہیں جتنی بھی جو تکلیف دینے والی انسان کو چیزیں ہیں ان کے لیے یہ پانی نہیں اب یہ اقتضاء بن گیا ہے تو اس طریقے کے ساتھ یہ بڑا آسان عمل ہے اور کچھ منٹوں کا عمل ہے اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے تو کوئی اگر اس قسم کی محنت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کو ضرور بر ضرور شفاہ ملے گی شفاہ دینے والی ذات اللہ کی ہے یہ اچھی محنت اور اچھی کوششوں میں سے ایک اچھی کوشش ہے تو آگے اللہ قبول فرمالیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے ہیں فیصلے ہیں انشاءاللہ کرتا ہے ہمارا کام ہے اپنا کام کرنا اپنی اکل سمجھ بسارت کے ساتھ اس کو کرنا تو کوئی بھی اگر اس سے مستفید ہوگا اگر وہ پودے کی حالت بدل گئی مریض ٹھیک ہونا شروع ہو گیا یا اس کو ویسے اللہ سبحانہ وتعالی نے شفاہ دے دی تو مجھے اپنی دعاوں میں حسوسی طور پر وہ یاد ضرور کرے